گوڈ پرنٹنگ کی سیریز میں آپ کو سواگت ہے آج ایک نئے ویڈیو کہ اپنے غصے کو قابو کیسے کریں ہے نا یا آپ کے ہزبینڈ کو غصہ بہت آتا ہے تو غصہ کم کرنے کا اپائے بتائیں تو سب سے پہلے نمبر پہ ہے کہ اگر آپ کے ہزبینڈ کو غصہ آتا ہے تو ان سے پوچھیں کہ بھائی آپ کو غصہ کیوں آتا ہے کیونکہ غصہ آنے کی ایک وجہ ہوتی ہے جیسے میں ہوں جب اگر میرا کوئی کام نہیں ہو رہا ہوتا ہے میرے اندر فرسٹیشن ہونے لگتی ہے جیسے میں ورک کرنا چاہ رہا ہوں اور مجھے وہ ورک کرنے کا ٹائم نہیں مل پا رہا ہے کام نہیں مل پا رہا ہے میں فسا ہوں فالتوں کی ایکٹیوڈیز میں انگیج ہوں تو پھر کیا ہوتا ہے وہ دھیری 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 فرسٹیشن بھرنے لگتی ہے کچھ بات ناغوار گزر رہی ہے تو وہ دھیرے 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 فرسٹیشن وہ اس سے پھر غصہ بن جاتا پھر وہ پھٹ پڑتا آدمی کہیں پہ بھی جو میری میرا سیکلوجی میں نے جو ہاں تک دیکھا ہے تو پہلے نمبر پہ آپ پوچھئے سامنے آلے کو اگر وہ بہت غصہ کرتا ہے آپ کا لائف پارٹنر ہے وائف ہے ہزبنڈ ہے بچہ ہے کوئی بھی ہے جو غصہ کرتا ہے یا کچھ ہے تو اس سے پوچھے کہ غصہ کیوں آ رہا ہے جب کاؤز جان لیں گے تو آپ اس کو جب علاج کریں گے جیسے میں پروڈکشن کرنے لیتا ہوں میرا پروڈکشن yields happiness آپ جب بھی کچھ create کرتے ہیں آپ جب بھی کچھ productive کرتے ہیں تو آپ کو خوشی ملتی ہے غصہ آپ کا دور ہو جاتا ہے جب بھی آپ کو بہت زیادہ غصہ آ ہے تو آپ کچھ نہ کچھ creative work ضرور کیجئے جیسے میں ویڈیو بنا لیتا ہوں ویڈیو بناتا ہوں تو میرا غصہ دور ہو جاتا کیونکہ میری ساری جو نکل جاتی ہے اچھی جگہ صحیح جگہ پہ ٹھیک ہے تو دوسرا پوائنٹ ہے کہ اگر ہمیں غصہ آ رہا ہے تو ہم کیا کریں یہاں سے تو یہاں پہ آپ کو تین کام کرنے ہوتے ہیں فورا نہیں جیسے غصہ آ رہا تو آپ جگہ چینج کر دیں آپ کھڑے ہیں تو بیٹھیں بیٹھ جائیں بیٹھے ہیں تو کھڑے ہو جائیں پانی پی لیں ادھر تو بھاگ جائیں وہاں سے ہٹ جائیں فورا اس جگہ کو فورا چھوڑ دیں یہ اگر نہیں کر سکتے ہوں تو میں جو کرتا ہوں وہ میں آپ کو بتا رہا ہوں آپ دلی دل میں یہ سوچئے کہ بیٹھا بس آج نہیں کرنا ہے غصہ جب بھی مجھے غصہ آتا تھا میں مجھے غصہ بہت آتا تھا میں نے غصہ کو کنٹرول کر لیا آپ نے کافی حد تک تو وہ ایٹی پرسنٹ کام ہو گیا ابھی اور بھی واقعی ہے تو میں کیا کرتا ہوں میں بس یہ سوچ لیتا ہوں کہ آج نہیں کروں گا غصہ بس یہ لوگ ایسے لوگ ہیں بہوکوف ہیں یہ ہیں وہ ہیں سوچتا ہوں لیکن اب نہیں سوچ رہا ہوں کوشش یہ ہی کرتا ہوں کہ نہ سوچوں لیکن پھر بھی بار بار غلطی کرتا ہے انسان کی عادت ہے لیکن جو چاہتا ہے صدار کرنا وہ کر لے جاتا ہے تو بس میں یہ سوچتا ہوں کہ بیٹا آج نہیں کرنا ہے کل کریں گے بس آج نہیں کرنا ہے کل کریں گے تو وہ وہ دن ٹل جاتا ہے اور ایک اور کام کرتا ہوں کہ آپ ایک کیل لیجئے اور ایک کہیں پہ لکڑی ہو یا کچھ ہو باکس ہو یا لکڑی کا کوئی پیڑ ہو اور کیلیے جتنا غصہ آپ کو آ رہا ہو اتنی موٹی اور بڑی کیل لیجئے اور اس کو جا کے وہاں پہ گار دیجئے جتنی بار غصہ آئے وہاں پہ جا کے گاری ہے جتنی بار غصہ آئے گاری ہے آپ دیکھیں گے جا کے پھر اس کو ایک دن آپ جا کے نکالیے تو جب آپ نکالیں گے ان کیلوں کو تو آپ دیکھیں گے وہاں پہ وہ سراخ ہو گئے ہیں گڑے ہو گئے ہیں ایسے ہی بھائی ایسے ہی ہم لوگ جانے ان جانے میں دوسرے کو گڑے دے دیتے ہیں داغ دے دیتے ہیں زخم دے دیتے ہیں جب ہمیں غصہ آتا ہے اور وہ کبھی نہیں بھرتے ہیں آدمی سب کچھ بھول جاتا ہے لیکن وہ چیز نہیں بھولتا ہے آپ کے غصے سے میرے غصے سے بہت نقصان ہوتا ہے غصہ کو اچھی چیز نہیں ہے اور یہ ہمارے ہاتھ میں ہم کنٹرول کر سکتے ہیں اس کو جب چاہیں تب ہم جتنا چاہیں اتنا کیونکہ یہ بہت چالاک ہوتا ہے یہ اس کے اوپر آتا ہے جو ہمیں معلوم ہے کہ ہم سے کمزور ہے جیسے ہمارے بیوی بچے ہیں وہ کمزور ہے ہمیں معلوم ہے وہ کچھ نہیں کر سکتے ابھی طاقت وارو تب نہیں آئے گا غصہ اپنے باس کے اوپر نہیں آئے گا جو ہم سے باڈی بلڈر ہو تب نہیں آئے گا بہت چالاک چیز ہے تو غصے کو خابو میں کریں اور بچوں کو اوپر غصہ نہ نکالیں کیونکہ بچے معصوم ہوتے ہیں بچوں کے دل میں اثر ہو جاتا ہے اور آپ جانے ان جانے میں فرسٹیشن میں بچوں کے اوپر سب نکال دیتے ہیں اور وہ بچے کے اندر بھر جاتا ہے کیونکہ آپ جو دیر ہے نا اندر سے گابیج کورا آپ نے دیا وہی تو گابیج کورا ادھر گیا تو سب سے پہلے نمبر پر کیا کرنا ہے کہ بچہ جیسا ہے جو ہے اس کو اسی حال میں ایکسپٹ کر لیں کہ یار یہ ایسا ہی ہے اور یہ ایسا ہی رہے گا آپ اس کو ادھر ایکسپٹی نہ کریں آپ سوچیں نا کہ یہ بہت زیادہ ویسا ہو جائے گا ہاں اوپر آئین چاہا آپ دعا کرتے رہیے اس کو اپر محنت ورک کرتے رہیے لیکن فوری طور پر اگر آپ کو ابھی ریزلٹ نہیں ملنا ہے لیکن لانگ ٹائم میں آپ کو دیرے دیرے ریزلٹ ملنے لگے گا تو آپ کو اچھا فیل ہوگا کیونکہ دیکھئے آپ ایک بات اپنے دل و دماغ سے بلکل نکال دیجئے کہ کوئی انسان ہے وہ بدل جائے گا اس کا بیہیوئر چینج ہو جائے گا بیہیوئر کبھی نہیں چینج ہوتا ہے کسی انسان کا کچھ بھی آپ کر لیں آپ سے اگر کوئی کہے کہ ایک پہاڑ ہے وہ اپنی جگہ سے ہٹ گیا ہے دوسری جگہ چلا گیا آپ یقین کر لیں لیکن آپ سوچو آپ سے کوئی کہے آکے کہ فلان آدمی ایسا تھا اور وہ بدل گیا ہے وہ ایسا ہو گیا ہے تو نہیں انسانی فطرت اور وہ کبھی نہیں بدلتا ہے کبھی نہیں جو جیسا ہے اس کو اسی حال میں ایکسپ کرنا ہے آپ کو صرف اپنا پرسپیکٹیف چینج کرنا ہے آپ کو صرف سوچنے کا ویچ چینج کرنا ہے آپ کو صرف تھنکنگ اپنی چینج کرنا ہے کہ جو چیز ہے آپ اس کو ویسی ایکسپ کر لو آپ کا بچہ ہے مالو کچھ بھی ہے وہ بتمیز ہے یا ویسا ہے یا کچھ بھی ہے جو بھی ہے تو آپ اس کو ایکسپ کر لو کہ یار کاحل ہے وہ سنتا نہیں ہے کہنا ڈھیٹ ہے ہے نا ڈھیلا ہے وہ نہیں کر رہا ہے آپ نے مار توڑ سارے جتن کر کے دیکھ لی وہ نہیں کر رہا ہے آپ نے سب کچھ کر کے دیکھ لیا مطلب کوئی آپ نے کسر نہیں چھوڑی تو وہ نہیں بدلنا آپ کیا کرنا ہے اپنے آپ کو چینج کر لو تو پہلے یہ کام کر لو تو وہ ساری نوبتی نہیں آئے گی آپ نے سوچ لیا کہ یہ انسان ایسا ہے یہ ایسا ہی رہے گا جیسے انسانی فطرت ہوتی جیسے جانور ہوتے ہیں تو جانوروں کی اپنی فطرت ہوتی ہے آپ دیکھیں گے جنگل میں کیسے ہارمنی اور کیسے ساری چیز رہتی ہے ایسی میں دیکھتا ہوں پریوار میں بھی تو آپ کو غصہ بلکل نہیں آئے گا بلکل غصہ نہیں آئے گا آپ کو کیا کرنا ہے آپ کو ہر انسان کو دیکھنا ہے کہ کون انسان کیسا اور اس کی کیا فطرت ہے مطلب کیا اس کی طریقہ ہے جیسے بچھو ہے بچھو کا کام ہے ڈنگ مارنا وہ ڈنگ مارے گا مارے گا آپ اس سے امید کرو ایکسپیکٹ کرو لاکھ آپ اس کو پچکار ہو وہ ڈنگ مارے گا تو آپ کو پتا ہو نا جی بچھو کیا کرتا ہے ڈنگ مارے گا وہ ڈنگ مارے گا اس کی عادت ہے اس کی فطرت ہے وہ نہیں چینجھ لگتی آپ کو اس کو ایسے ہی ایکسپٹ کرنا ہے ٹھیک ہے سامپ ہے سامپ ڈسے گا آپ لاکھ اس کو دودھ پلاو پالو پچکاری لو کچھ بھی کرو وہ ڈسے گا شیر ہے شیر چیر پھار کھائے گا تو ہر جانور کی اپنی ایک ادا ہوتی ہے اپنی ایک کٹیگری ہوتی ہے ایسے ہی میں دیکھتا ہوں کہ لوگ ہیں لوگوں کی کیا کٹیگری ہے لوگ کون ہیں کون بچھو ہے کون ڈنگ مارتا ہے کون سامپ ہے جو پھوسکاری مرے کون ہے جو ہے نا جیسے اوپرہ نے قدرت نے ایک نظام بنایا آپ کو دکھ ہوگا ارے یار یہ شیر بکری کو کھا گیا ارے یار بلی چوہے کو چیر پھار کر رہی ہے کھا رہی ہے کتا بلی کو پھار رہا ہے نوچ رہا ہے آپ کو دکھ ہوگا لیکن نہیں دکھ نہیں کرنا ہے یہاں پہ آپ کو کیا کرنا ہے یہ نیچر ہے یہ پراکرتک چیز ہے یہ ایسا ہی کرے گا تو آپ کو پریوار میں دیکھ لینے کہ آپ کی وائف ہیں اس کی کون کونزی حرکتیں عادتیں جو بھی ہیں آپ ایکسپ کر لو کہ یار یہ ایسی ہے یہ ایسی رہے گی یہ نہیں مدلے گی آپ اسے امید ہی مت کرو کہ یار یہ ویسا کرے گی آپ کو کھانے کو پوچھے گی آپ کو فون کرے گی کہاں جانوش ہونا بابو وہ نہیں کرے گی آپ الٹا فون کرو آپ اس کو آپ امید لگایا بیٹھے ہو کہ یار وہ مجھ سے پوچھے وہ مجھے کرے نہیں آپ کی رسپونسبلٹی ہے آپ کو کرنا ہے اگر وہ نہیں کر رہے کرتی ہے that's very good بہت اچھی بات ہے تو ایسی پریوار میں آپ ممی سے سوچتے ہو ممی آرہا ہے ممی کیوں ممی آرہا ہے ممی خواب آرہا ہے سپنا آرہا ہے وہ نہیں کریں گے تو جو جس کی کٹا گیری ہے اس کو اسی طریقے سے accept کر لو آپ سوال لو یہ ساس آئیں یہ ایسی ہیں یہ ایسی ہی رہیں گی ساری زندگی ہے یہ سالے صاحب ہیں یہ ایسے ہیں یہ ایسے ہی رہیں گے تو کیا ہوگا پھر آپ کو ٹینچن نہیں ہوگا آپ کو معلوم انہوں نے کچھ کر رہا آپ کو معلوم ہے کہ یہ تو ایسے ہیں ایسے ہی کریں گے تو آپ کے امید کی اپوزنٹ نہیں جائے گا کوئی بھی آپ کو پتا چل گیا ہے کہ بینوی صاحب ہیں بہت ڈرامے بات ہیں یہ ہر شادی میں جگڑا کریں گے یہ ایسے کریں گے نوٹنگ کی روٹیں گے منائیں گے ان کو پہلے سے ریڈی رہو کہ معلوم ہے روٹیں گے منائیں گے ان کو ایک پیک دے دیا وہ مانگے وہ اپنا ادھر فری ہے تو جو بھی جو بھی چیزیں ہیں آپ بلکل کلیر کر لو اس کو چاہو تو پیپر پر نوٹ کر لو اگر دل نہیں مانتا ہے اس کو روز دیکھو ایکسیپ کر لو آپ ایکسیپ کر لوگا آپ کو غصہ نہیں آئے گا جو بھی چیزیں آپ نے ایکسیپ کر لوگا اور شکر شکر بھیجنا شروع کرو کہ آپ شکر بھیجو کہ آپ کے واس بچے ہیں آپ کے واس فیملی آپ کے واس ماں ہیں وہ کہاوت ہے نا انہوں نے دیکھا ان کے واس شوز نہیں تھے اور دوسرے کا دیکھا انہوں نے پیر نہیں تھا وہ گر پڑے کہ لے بھائیہ تیرا شکر مالک میرے پاس تو صرف جوتے نہیں اس کا تو پیر نہیں تو جب بھی آپ شکر کرو گے آپ کیا کر رہے ہو what you focus on ایکسیٹ جس چیز پہ آپ فوکس کرو گے وہ چیز بڑھے گی تو آپ کو اچھی چیزوں پہ ہی فوکس کرنا ہے آپ کو نیگری دیوٹی فوکس کرنی نہیں کمپلین تین چیزیں نہیں کرنا ہوتے اپنی لائف میں کبھی بھی مت کریے گا تین چیزیں نمبر ون پہ ہوتا ہے بلیم آپ کو بلیم نہیں کرنا ہوتا ہے کسی کو بھی تو بھئی آپ جب بلیم کرو گے نا تو رسپونس بیلٹی آپ کے ہاتھ میں نہیں آئے گی آپ کو رسپونس بیلٹی آگے بڑھنا ہے آپ کو اپنے اپنے آگے بڑھ کے ذمہ داری کو لینا ہے it's your responsibility it's your duty it's your obligation تو بلیم نہیں کرنا ہے کسی کو بھی قسمت کو ماباب کو بچوں کو بیوی کو کسی کو بھی اور دوسرا ہے جسٹیفائی ہم کیا ہوتے ہیں ہم بہت جلی جسٹیفائی کر لیتے ہیں کہ یار وہ ایسا ہے تو ایسا ہے اس کے پاس ایسا تھا تو ایسا تھا اس نے ایسا تھا ایسا ہے نہیں جسٹیفائی بھی نہیں کرنا ہے اور دوسرا ہے complaint complaint بھی نہیں کرنا ہے کبھی بھی آپ کو never never complaint ساتھ دنوں تک اپنے موہ کو بلکہ بند رکھیے اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ ان تین چیزوں میں سے کوئی کام کر رہے ہیں جیسے آپ بلیم کر رہے ہیں یا آپ جسٹیفائی کر رہے ہیں خود کو جسٹیفائی کرتے ہیں اس نے ایسا کر رہا تو ہم نے ایسا کر رہا لڑائی ہوتی تو ہم پوچھتے بھئی تم نے ایسا کر رہا اس نے پہلے ایسا کر رہا تو پھر ہم نے ملتب اپنے آپ کو ہم صحیح ثابت کر دیتے ہیں کہ یار ہم صحیح ہیں باقی سب غلط ہیں یہ بہت بڑی چیز ہے یہ نہیں کرنا ہوتی کیونکہ آپ کو بلیم نہیں کرنا ہے اور جسٹیفائی نہیں کرنا ہے اور کمپلین کمپلین تو کبھی نہیں کرنا ہے کسی بھی چیز کی شکایت نہیں کرنا ہے تو آپ لکھ لیجیے نوٹ کر لیجیے آپ کو جب بھی لگے کہ آپ تین چیزیں کر رہے ہیں تو اپنے موہ کو ایسے ٹیپ کر لیں یا ایسے گلے پر انگلی چلائیں یا آپ کو برا تو لگے گا لیکن آپ اپنے ہیلتھ اور ویلتھ کا گلہ کاٹ رہے ہیں جب بھی آپ یہ تین چیزیں کرتے ہیں اگر آپ کسی کو بلیم کرتے ہیں کہ یار اس کی وجہ سے ایسا ہو گیا یہ ایسا ہو گیا جبکہ آپ کو صرف و صرف خود کی رسپونس بیلٹی ہے آپ کی وجہ سے ایسا ہو رہا ہے کیونکہ آپ ایسا کرتے ہو تو آپ کی ساتھ میں ایسا ہو رہا ہے آپ وہ رسپونس بیلٹی جو بھی ہے وائف ہو ہزبنڈ ہو کچھ بھی ہو جو بھی ہے وہ سب رسپونس بیلٹی خود لینا ہے یار میری وجہ سے ایسا ہو میں نے ایسا کیا آپ دیکھو کہ آپ محول خوشگوار کرنا چاہو گے محول خوشگوار ہو جائے گا آپ محول بگاڑنا چاہو گے محول بگڑ جائے گا آپ بھی مانو چیک کر کے دیکھنا آپ اور جسٹیفائی جسٹیفائی نہیں کرنا ہے جو بھی ہوا اس کی رسپونس بیلٹی میری ہاں میری وجہ سے ایسا ہو ہاں میں نے غلط کیا میں مانتا ہوں میرے میسٹیک اور اڈ میں نہیں آپ تنز میں ایسا بولتے ہیں ہاں میری غلطی ہے سب میری نہیں ایسے نہیں آرام سے بات کرنا ہے کہ ہاں it's my fault my mistake میں آگے دھیان رکھوں گا اگلی بار ایسا کچھ نہیں ہوگا third ہے complain no 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 never کبھی نہیں complain نہیں کرنا ہے ٹھیک ہے ملتے ہیں next video میں تب تک کے لیے بہت بہت دھنے والا